اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا آلالقوران کیسے ہیں آپ ساتھ الحمدللہ عید گزر چکی ہے سب نے خوب بوشت وغیرہ کھایا ہوگا خوب انجوائے کی ہوگی لیکن عید کی خوشیوں میں ساتھ ساتھ جذبہ ابراہیمی کو یاد رکھا ہوگا دل میں عیسار کے قربانی کے اللہ کی اطاعت کے جذبے میں امید کرتی ہوں تو اس دفعہ جوش و خروش سے اگرے ہوں گے کیونکہ کوئی بھی علم کوئی بھی تعلیم اس وقت تک کسی کام کی نہیں جب تک وہ آپ کو بدلے نہ آپ کے دل کو نہ بدلے آپ میں نرمی نہ لے کر آئے اور اگر ابھی بھی نرمی نہیں آرہی ابھی بھی سکتی ہے ابھی بھی رجحان دنیاوی طرف لگا ہوا ہے تو مطلب کچھ تو گڑ بڑے پلاسٹی کا کبر چڑھاؤ اس پہ پانی گر بھی جائے تو کچھ ہوگا اسی طرح اگر ایک اینٹ پڑی ہو اس پہ پانی گراتی رہوں اسے بیج رکھتی رہوں کیا اس سے پودا نکلے گا لیکن اگر مٹی نرم اس میں بیج ڈالوں اندر گہرا کر کے ڈالوں اوپر پانی ڈالتی جاؤں تو پودا نکلے گا اور جتنیا پودا اوپر سے بڑا ہوگا کیا اس کی جڑے اندر سے زیادہ مضبوط ہوں گی اور جس کی جڑے زیادہ مضبوط ہوں گی تو آندھی آئے تو فان آئے باہر کے حالات خراب ہو یا صحیح ہو اس پہ اثر ہوگا ایسے ہی ہم نے ایمان کو اپنے دلوں میں ڈال حالات بدلیں گے کبھی ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوگا کہ نماز پڑھتے میں بھی مزا آئے گا اچھے کام کرنے کا دل کرے گا برائیوں سے بھی بچے لیں گے لیکن ایمان ایک جیٹی جاگتی چیز ہے کبھی ایمان کا لیول اتنا لو ہو جائے گا کہ نماز بھی بھاری لگے گی دل نہیں کرے گا دنیا اٹریکٹ کرے گی دنیا اپنے شکنجے میں گھیدنے کی پوری پوری کوشش کرے گی اور یاد رکھئے گا جتنے اللہ کی قریب ہوتے جائیں گے یہ جنگ اور بڑھتی جائیں دین کا راستہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ بہت مشکل راستہ مشکل اس طرح پہلے آپ کا دل بدلے گا پھر آپ کا باہر بدلے گا ظاہر اور باطن جب بدل جائے گا تو شیطان سے جنگ اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا کہے گا اب تو سب کو پتہ ہے کہ تم نیک ہو تم تو اچھی ہو پہ رہزگار ہو چلو کوئی نہیں نا اکیلے میں ہم یہی کام کر لیتے ہیں کسی کو کیا پتہ چلے گا سب تو عزت کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ہم نے کیا یاد رکھنا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زندگی گزرتی ہے اور وقت اتنی تیزی سے گزر آئے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس بہت جلدی چلے جانے اس بات کا دن با دن مجھے تو اب شدت سے احساس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں سارے کام ہوتے رہیں گے پیچھے لوگ کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے شادیاں بھی ہوں گی دعوتیں بھی ہوں گی بچے بیدا بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے اللہ سب کو زندگی دے لیکن میں کیا کر کے جا رہی میں چلی جاؤں گی اللہ زندگی کرے میرے بچوں کو امید یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے دعا کریں گے لیکن گیرنٹی تو نہیں امید یہ ہے کہ میرے پیارے میرے پیچھے میرے پیچھے ساتھ خطا خیرات کر دیں کچھ قرآن خانی کر لیں کوئی دعائیں کر لیں لیکن گیرنٹی ہے اتنے بزی دور میں جب ہمیں زندہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی خبرگیری کی فرصت نہیں تو کیا مرنے کے بعد کوئی میرے لئے کرے گا مجھے تو گرنٹی اور جب یہ شدت سے حساس ہوا تو پھر وہ اچھا تو پھر کیا کروں پھر ایسی پیکنگ کر کے جاؤ آگے کوئی کرے نہ کرے تمہارا پیچھر سیکھیور آج ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں مارتے بھی ہیں ڈانتے ہیں ایکیڈمیوں میں بھی جواہا رہے ہیں کیوں تاکہ انتہ فیوچر سیکھیور ہو کل کو کسی کی محتاجی نہ ہو اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور جلد ہی یہ ختم ہو جائے اور عبدی زندگی جو میرے آگے ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اس وقت کیا تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک منٹ کے لیے جھر جھری آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے زندگی کے لیے میں سٹرائپ کر رہی ہوں میں پیسے کمانے کے لیے کام بھی کر رہی ہوں ہارڈوار کر رہی ہوں بزنس کے اور طریقے تو آخرت کے لیے تو میں نے گرین جہاں پہ میں نے رہنا ہے وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہو اصل زندگی تو ہوا یہ تو ٹیمپریری زون ہے ہم نے گزر جانے ہیں اب میں اس کے لیے کیا کر رہی ہوں ابھی بھی میری روش یہی ہے کہ عید پہ کیا پہنوں گی کیا کروں گی میاں سے لڑ رہی ہوں جذباتی ہوں دوسروں کا دل دکھا دیتی ہوں ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے کچھ کہتے میری عزت نفس میں جروع ہو جاتی ہے اور تکبر میرے اندر اتنا ہے کہ دوسری سے تیسری بات کیا میں تو پہلی بات ہی نہیں سن سکتا تو آخرت کی تیاری نہیں آج کا جو نشست ہے بڑی دل پہ بھاری گزرنے والے اگر دل نرم ہو چکے ہیں دلوں کی مٹی نرم ہو چکی ہے بیچ پڑ چکے ہیں تو آج آپ لوگوں کے لیے بڑا مشکل دل گزرے جب میں چھوٹی تھی میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سیونتھ ایٹھ کلاس میں ماری ٹیچر نے کہا کہ کیسے لکھیں یور فیورٹ پرسنیلٹی ان کی زندگی میں آپ ایک دن سپنٹ کریں تو کیا ہوگا یہ اکل نہیں تھی شعور بھی نہیں تھا تو میں نے بڑا اچھا سا خوبصورت سا ایسے لکھتا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردار مجھے نصیب ہو اور میں ان کی زندگی میں ایک دن گزاروں اور مکہ کی گلیوں میں ان کے ساتھ پھروں مدینے کی ایک گلی تنچہ ان کے ساتھ دیکھتی بڑی خوش تھی میں مجھے آدھر سٹینٹر میں اپنے آپ پر بیڑا پراؤڈ بھی فیلت رہی تھی واہو پھر تیچھی میری سوچ صیرت پڑھنا شروع کی ایک ایک نام کے نیچے جب اپنا نام لکھ کے دیکھا کہ اگر اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی تو اتنا افسوس بھی ہوا اور در بھی لگا کہ شاید میرا تو ایمان بھی سلامت نہ رہی آپ سب لوگ ڈیفرنٹ گھروں سے آئیں سب لوگ اپنی جنگ لارے یہ یاد رکھنا ہمیں لگتا ہے نا کوئی میری زیادہ ہے سب بندہ ہر بندہ اپنی جنگ لارے آج جتنے صحابیات کے بارے میں ہم پڑھیں گے ان کے نیچے اپنا نام لکھتے جائیے گا اور خود سے سوال کرتے جائیے گا کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتی تو میرا رد عمل کیا اور پھر آخر میں ہم فائنل سوال کریں گے سب سے پہلے حدیث شریف دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے ہمیں تو مشکل آ جاتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں میرے پہی مسئیبت آ جاتی ہے عذاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پہی آگے پیچھے مسئیبت آ جاتا ہے اسے خدا نہ فاسدہ خفریہ کلمات بھی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے اگر اسے کوئی نعمت مؤیسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے ہم سب مومن ہیں چلی اگر نہیں بھی ہیں ہم سب چاہتے تو ہے نا کہ ہم مومن ہو جائیں تو جب نعمت آئے گی تو کیا کریں گے الحمدلہ میری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے یہ میرے اللہ کی عطا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملی اور اگر اسے کوئی مسئیبت آتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے نعمت ملی تو شکر مسئیبت آئی تو سبر اور سبر پلس شکر اس ایکول آج اسے ایک بات کو گیرہ میں باندھے میرے اوپر کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے آئے گی میں بالکل بھی تکبر نہیں کرتا کہ میری قابلیت بہت قابل لوگ بٹھے ہیں بہت خوش قسمت لوگ بٹھے ہیں اگر مجھے کوئی نعمت مل رہی ہے اگر میرے موں میں ایک صاحب کھانے کا نوالہ بھی جا رہی ہے اس کی نعمت تو میں کیا کہوں گی الحمدلہ اور شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے لیکن میں شکر بھی کہا نہیں ہوں میں اچھی طرح اللہ کے احکام کو بھی مار رہی ہو لیکن مسئیبت آگئی تو وابیلہ کروں گی مسئیبت آ جاتی ہے ہم لوگ اتنیہ غلط غلط کفریہ کلمات کہیں دفعہ مجھ سے نکال دیتے ہیں ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو میں کیا کروں گی سبر اور یہ بات بھی یاد دیکھیں کہ سبر وہی ہے جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے یعنی آپ کو تکریف ہوئی آپ نے کہا کوئی بات اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی یہ ہے سبر لیکن پہلے میں نے صحیح شور مچال گیا ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا میں تو میرے بھی ظلم ہے یہ ہو اور پھر میں چک ہوگی ہاں تو سبر ہے وہ سبر نہیں سبر ہمیشہ پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے آج ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں کو کیسے حق پہ آنے کے بعد اسلام کی دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے چھپے اور پھر اعلانیہ انداز میں دی اور ہم نے دیکھا کہ کیسے مشرقین مکہ کو جو تین مین پرابلمز تھے کہ توحید رسالت اور آخرت جن پہ ان کا ایمان نہیں تھا کیسے انہوں نے ان کو ٹھکرایا کیسے یک کے بعد دیگرے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور ایک کلیریفکیشن دی گئی تو ٹھیک ہے جو لوگ ایمان لے آئے ان پہ کیسا آیا کیسے مشرقین نے ان کو سزائیں دی کیسے ان کو دکھ دیئے تقریفیں دی مسلمانوں کی کو تازیر تازیر طلب عذاب سے نکلا اس میں سزا تقریف مشکل با تو میرے جیسے آپ سب لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شاید ہم ہوتے کاش ہم ہوتے بڑا آسان ہوتا ہمارے سامنے ہوتے ہم ان کو دیکھتے اور ایمان لے آتے اور بڑی آسانی سے جنت کے اقدار ہوتے تو ہر نام کے نیچے اپنا نام لکھئے گا اور دل سے سوال کیجئے گا کیا میں یہاں ثابت قدم رہ سکتی مسلمانوں کو بہت سی تکلیفیں دی گئیں ان کے تصور ہی سے رنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے حضرت بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلق کے غلام تھے حضرت بلال جو بڑے مشہور صحابہ ہیں حضرت بلال حبشی ان کے بارے میں بہت سی باتیں آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں نام سے سب ہی واقف ہیں وہ ایک غلام تھے امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینجتے پھرتے پچھلے دنوں کتنی سخت گرمی ہو لیتی ابھی تو اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس گرمی میں ذرا سا کوئی ہلکا سا سخت کپڑا بھی لگ جائے دوبڑتا تو رائش ہو جاتا بڑا سا اور مکہ کی گرمی ریگستان گلے میں رسی اور بچوں کے ہاتھ میں اور ہم سب کو پتا ہے بچے کتنے کیئرلیس رسی ڈال کے ان کے دے رہا تھا اور بیل بکریوں کی طرح انہیں کھینج کھینج کے بچے جو ہیں وہ دوپہر کی چلچلاتی دوب میں جلتی ریت پہ پھیرا جاتا اللہ اس دوران بلال رضی اللہ تعالی عنہ آہد آہد کہتے رہے اللہ ایک اور کسی نے پوچھا کہ آہد آہد کیوں کہتے ہو کہتے ہیں مشرقین کو اس سے زیادہ کوئی بات تکلیف نہیں دیتی کہ میں یہ کہوں کہ اللہ ایک ہے کیونکہ بت پرستے مختلف بتوں پہ ایمان لگتے تھے تو آہد آہد کہتے رہے امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دوب میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پہ بھاری پتھر اگوا دیتا پھر کہتا یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور لات اور اوزہ کی پوجا کر یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا زمین پہ لیٹے نا تو تھوڑی در کے بعد تکلیف ہوتی ہے جسم کو اور گرم زمین پہ لٹے تو سکن کا کیا حالوں کا اور اگستان کی گرم زمین پہ لٹایا گیا نیچے بھی پتھر اور سینے پہ بھی پتھر رکھ دیا گیا کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہو اور کیا کہہ رہے ہیں کفر کر اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آہد 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 آج ہم لوگ فری ہیں ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن کیا ہم دل سے مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے آج ہم نے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا لیکن آہد آہد کی جو سچی پکار اس وقت لگی تھی وہ ہمارے دلوں میں نہیں آج آج کونٹیٹی میں مسلمان تو بہت زیادہ ہیں لیکن قوالٹی ایک صحابہ کے ایکویلنٹ بھی نہیں ہمیں کوئی کہے نا گرمی میں جاؤ کسی کے گھر تبلیغ میں جاؤ یہ چلو یہیں پہ کلاس فرم میں یہ آکے بیٹھ جاؤ گرمی ہے گرمی اپس بہت گرمی اور وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں آہد آہد ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے حضرت بلال کو اسی طرح کی حضیت دی جا رہی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس مسئیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا آمیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی اقل جاتی رہی اور ان کو سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ کیا ایک صحابی تھے آمیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حضیت دے جاتی کہ سمجھ ہی نہ آتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں تو دیکھئے تشدد کی انتہا کیا ہوگی ابو فقہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام اقلہ تھا اور قبیلہ آزاد کے رہنے والے تھے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے ان کے پاہوں میں لوہیں کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی اور کپڑے اتار کر تپتی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے اور اتنی دیر تک اسی عذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی اقل ہو جاتا مطلب کہ اپنے وہ ہوش و حواس پر بیٹھتے گرمی میں جو لوگ کام کرتے ہیں جو بچیان جاتی ہیں کبھی تار جو لگی ہوتی نا کپڑے ڈالنے مجھے گرگلتی سے بھی اس کو ہاتھا چھوچے وہ کتی گرم ہوتی ہے اور یہاں کا ٹیمپریچر بہت کام ہے لگستان کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے اور لوہی کی بیڑیاں کیوں پہ نہیں جاتی تک کہ وہ صحیح گرم ہو جائے تو سوچیں کہ جہاں جہاں وہ لوہی لگ رہے وہاں پہ سکن کا کیا حال ہے وہ پہنا کے پتھر والی ریت پہ لٹا دیا اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا گرم کیا حالت ہوتی ہوگی اتنا کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کی اکل کھو جاتے ہیں خوش و آواز کھو جاتے ہیں کیا میرا ایمان اتنا پکتہ ہے کہ میں یہ سب برداشت کر دی مجھے تو اچھا ہی نہیں لگا جب کسی نے مجھے گھوڑ کے دیکھا اور کہا یہ دیکھو یہ تو نکابی ہوگی ہے کہ جب میں گزری کوئی میرے اوپر ہز پر رہا کہ کسی نے کہا آپ تو بہت اول فیشنڈ ہے آپ تو قرآن دور کی لگتی ہیں آپ کا کیا بنے گا یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہماری باتیں اس قابل بھی ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا بھی جائے اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں سے گزرتے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دی مشہور صحابی خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ انہوں زمانہ جہالیت میں قید ہو کر آئے تھے انہیں بنو خزایہ کی ایک عرط امہ انمار بن سبا نے خرید دیا تھا یہ لوہار تھے جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹ پر دال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کریں مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جا جب میں آج کی نشست کا لیسن پرپیئر کر رہی تھی مجھے بہت شرم آئی اپنے آپ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں بہت بہتر لوگ مجھے اپنے آپ اتنی شرم آئی کہ ایسی لگا ہوتا ہے چلو ایسی بھی نہیں لگا پنکھے کی تھنڈی ہوا میں جب مجھے نماز ہی پڑھنی پڑھتی ہے تو میں اتنی سشتی سے کاہلی سے اٹھوں گی مجھے لگے کہ میں بہت عظیم کام کر رہی ہوں کہ میں اٹھ کے نماز پڑھی ہوں یا قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں اور وہ صحابی کیا صحابی تھے لیگستان میں لوہے کی بیڑھیا لوہا جسم پہ ڈال دیا جاتا تھا پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں کھڑے تھے صحابہ کو انہیں مشکین بھی سزائیں دیتے کبھی گردن مرورتے کبھی وال نوچتے کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹ کی چڑبی ہی نے بچھایا کہتے ہیں جب ان صحابیات پہ اچھا وقت آیا جب یہ ازاد کر دیئے گئے تو جب ایک دوسرے کے پاس بیٹھے کہتے بتاؤ تم پہ کیا بیٹھ اپنی کمیز اٹھا کے اپنے زخم بھی پاتھ گئے اور کچھ کے زخم اتنے گہ رہے تھے کہ انگلی اس کے اندر سے لکھ سکھ حضرت زنیرہ رضی اللہ انہو ایک رومی لونڈی تھی وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس تمہیں مار دی ہے اسی لئے تم اندی ہوگی تم ان کے خلاف بولتی ہو نا تم ایک اللہ پہ ایمان لائی ہو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخص دین کی راہ میں آجائے اللہ پہ ایمان لائے کوشش کر رہے اور اس کے حالات تنگ ہو جائے ہم دیکھتے کو اللہ ہدایت دے دے وہ چنا جائے ہم سب برداشت کیوں کیونکہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہمیں ہدایت نہیں ملی اور جب اس کو مل گی ہم اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے بتوں کی مار ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کیا کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ایمان کی پکتگی دیکھئے استقامت دیکھئے یہ نہیں کہہ رہی ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا میں تو مسلمان ہوئی میری تو آنکھیں چلیگی سے بہتر تھا کہ منشی ہوتی نہیں نہیں واللہ ہی اللہ کی طرف سے نہیں ہوا اور اگر اللہ چاہے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی دوسرے دن صبح ہوئی تو اللہ نے ان کی بسارت بہال کر زندگی میں مشکلیں آئیں گی تیار پھر کیا کریں اللہ چاہے گا گزر جائیں اتنا ہی آپ کا اتنا پخت یقین کر دو اللہ کے لئے مشکل ہے تو جس کے لئے جو جو مشکل ہے اللہ سے مانگو اور پخت یقین سے مانگو ہم تو مانگتے بھی ایسے نا ہاں اگر اللہ چاہے گا تو اللہ ہمیں دے دے جب ہم جو مانگنے پر یقین ہی تو اس کو دینے مو چھوٹے بچے ہوتے نا وہ اتنے ایریٹیٹنگ ہوتے چپک جاتے آپ سے ممہ دے ممہ دے ممہ دے ممہ نے نہیں بھی دینا وہ اتنا دماغ کھائیں گے اللہ کا واسطہ لے اور چھپو جو جو چیز دل سے چاہیے نا ایسے نا پرشتو جاؤ اس بندی کو دے دو یہ تو پتہ نہیں کب سے انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کی طرف سائے ٹھیک ہو جائے گا جب وہ ٹھیک ہوگی تو انہوں نے یہ نہیں کہ میرے بتوں نے مارک کر دیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جس نے نہیں ماننا اس نے کسی حالت میں نہیں ماننا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی ان کا مالک اسود بن عبد کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کر دی تھے عمر بن خطاب کون ہے حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر فاروق اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تو وہ انہیں ستایا کرتے تھے چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے پھر چھوڑ دی سٹرونگ تھے تو سوچیں کہ وہ کتنا مارتے تھے کہ وہ خود تھک جاتے تھے اور پھر وہ تھک جاتے تھے پھر چھوڑ دی تھے اور کہتے تھے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لئے چھوڑ دیا ہے وہ کہتی تیرہ رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے ظلم کی انتہا اتنی ہے کہ مشرقین مکہ جب ظلم کر دی تھے وہ اسی نہیں چھوڑ دی تھے کہ اگلا بندے کو تکلیف ہو گیا یا انہیں دکھ ہو گیا وہ اسی چھوڑ دی تھے کہ بہت مار مار کے تھک جاتے تھے اور ایمان کی لیول کی طاقہ دیکھ وہ پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے تھے ان پہ ایمان رکھتے تھے اور جو لونڈیا مسلمان ہوئی انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صحابزادی رضی اللہ عنہ کو ذکر کیا جاتا ہے یہ دونوں بنو عبدودار کی ایک عورت کی لونڈیا تھیں حضرت بلال عامر بن فہیرا اور ابو فقیر رضی اللہ عنہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید تر آزاد کر دیا اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور اطاب کہا یہ دیکھتا ہوں کہ تم کمزور کردنے آزاد کرا رہے ہو اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں وہ ایک اچھے قاندان سے تھے لوگ انہیں مانتے تیلا نے پیسہ بھی دیا تھا اب انہوں نے پہلے بھی پڑھا تھا انہوں نے تبلیغ بھی بہت کی جہاں جہاں وہ دیکھتے تھے علاموں پر ظلم ہو رہا ہے وہ اچھی قیمت دیکھ ان کو آزاد کراتے اور اس سے کیا ہوا کہ جتنے آزاد کرائے ہوں گے پھر اس کے بعد انہوں نے زکوین اکیا کیوں گی حضرت ابو بکر سارنگ میں اس کے صدار کرے اللہ اللہ نے ہر کسی کو دیفرنٹ سٹیٹس دیا کیوں جس لیول پہ جو کام کر سکتے وہ اس لیول پہ کرے اگر سارے ہی غریب ہوتے تو دنیا چلتی نہیں اللہ نے کچھ مسلمانوں کو اس وقت بھی رتبہ دیا سٹیٹس دیا کیوں تاکہ وہ غریب مسلمانوں کی ہیلپ کریں اور آج ہمارے لیے بھی بہت عمل کا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کر سکیں تو ضرور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہیلپ کریں ان کے والد جب دیکھتے تھے کہ یہ تو غریب لونڈیوں کو ازاد کر آرہ ہے یہ مزبوط لوگوں کو ازاد کر رہا تاکہ محمد اور تمہارے ساتھ تھڑے اور مشکین کی خلاف تمہوں کا دفعہ کریں اس پہ حضرت عبوب بکر نے کہا میں یاد رکھیں اللہ کے لئے وہ جو اپنے مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا جہاں بھی آپ کا زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے وہاں پہ ایک چیز بڑی بڑی لکھ لگا میرا ہر عمل اللہ کی رضا اگر آپ ساس ہیں بہو کے بچے سنبھال رہی ہیں بہو لیٹ اٹھتی ہے آپ اپنے بیٹے کو بھی ناشتہ خود دیتی ہیں کہ ذمہ داری نہیں اٹھاتی آپ کو تنگی بھی ہوتی ہے لیکن اندر سے اُبَل رہی ہیں تو کچن میں لگا لیں اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے دل کو تسلی دے دیں ایسے کر دیں جیسے بلکل نور مل پان اگر آپ بیٹی ہیں آپ کے گھر میں مسئلے ہیں آپ برداشت کر رہی ہیں تو کیسے کریں گی اندر غصہ رکھے گراج رکھے یہ وہاں پہ لگا لیں اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں ریمائنڈر آپ کو سکون دے گا اور اللہ سے بار بار کہا کریں ہمیں بہت سا زندگی میں ایسے کام کرنے پڑتے جو ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن ہم مسئلحہ تن کرتے ہیں یا کریں کہ اب تو بہو کو میں ٹھیک کر رکھ دوں تو اس کو میں بتاتی ہوں کہ ساس کون ہے یا بہو کہے کہ ہاں میں تو اس سزائیں دی گئیں یہ لوگ بنو مقزون کے حلیب تھے جن کا ایک سردار ابو جاہل تھا چنانچہ اس کی سرگردگی میں قبیلے والے لوگوں کو سخت دھوک کے واقع اپتہ میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تپاتے ایسی حالت میں رسول اللہ ان کے پاس گزرتے تو فرماتے آلے یاسر سبر کرنا تمہارا ٹھکانا جنت ہے اے اللہ آلے یاسر کو باقش دے حضرت امار رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیات تھا اب ہم سب لیڈیز عادت سنری ہے نا ذرا غور سے سنیے کہ اس بات وہ ابو حزیفہ مقزومی کی لونڈی تھی بہت بوڑی اور کمزور ہو چکی کمزور ہوگی تھی اور بوڑی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً ایٹیز نائنٹیز میں ہوگی کیونکہ انسان جب بوڑا ہونا شروع ہوتا تو کمزور ہونا شکتا ہے تو وہ کہہ رہے بہت بوڑی تھی کمزور ہو چکی تھی انہیں کم وقت ابو جہل نے شرم گاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی اور یہ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہے ہم تو ابھی اتنے بے شرم اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیں ہم تو اتنے مصروف ہیں ہمارے بچے چھوٹے یونیورسٹری میں جاتے کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں کہ ہم ان کو دے لیں ہمارے لئے ہمارے گھر ہمارے میاں ہمارے خاندان زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس شادی پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں پہ اللہ کی حدود کو بہت ضروری ہے جہاں پہ ہر غلط کام ہو رہا ہے مہرم نام مہرم آج ہم کہتے ہیں ہم پہ عذاب کیوں آ رہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ملک میں بیٹھ ہمارا ایک فیل بتا دیں جو مسلمان وں والا اب تو یہ سوچ سوچ کے رونا آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ سبحان و تعالیٰ کے آگے حاضر ہوں گے آپ صلی اللہ آگے حاصر ہوں گے ایک طرف پاک بیبیاں مہات المومنین اور اتنی پیاری صحابیات پڑھی ہوں گی تو مو کیا میں دکھاؤں گی کہ میں امت محمدی کی بیٹی ہوں جو فہاش اور ریانی میں پڑھی ہوئی ہوں جو اپنی زینت لوگوں کو دکھا رہی ہوں جو اپنے رشتے نبھانے کے لیے گانے بھی سن رہی ہوں ناج کا بھی حصہ بنی مہنی وں پہ بھی جاری ہوں لیکن کیا چھوڑا نہیں جا رہا دنیا بھی تو رکھ تو یاد رکھئے ملے گی سب کو دنیا آئی آخرت میں اپنا حصہ نہ مانگ گے گا ہم سے بڑا ہم بہت بڑے منافق ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے آپ مت قرآن سکھئے آپ مصروف ہیں آپ اپنے بچوں کو تازی گرم گرم روٹیاں بنا کے دیجئے اپنے میوں کو راضی رکھئے کلف لگا کے کپڑے پریس کریں ضرور کریں گھروں کے کاموں میں لگی رہے قرآن کو مت پڑھئے گا سیکھئے گا نہیں تجوید مت سیکھئے گا بہت مشکل ہے اور ترجمہ تو آگیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا بہت صحیح ہے قیامت کے دن اللہ سے مت کہیے گا کہ میں مومن آت ہمیں مسلم ہم ہم صحیح کہہ رہی ہمیں حق نہیں یہ وہ بات ہے کہ میں نے اگزیم دیا اس میں میں نے کچھ بھی نہیں لکھا اور میں کہہ رہی ہوں میرا اے پلس آج اگزیم مجھے اے پلس دے گا اور یہاں تو بات کس کی اور یہ میرے اللہ کی میں نماز نہیں پڑھی میں اپنے آپ کو ڈھپ نہیں رہی میں شریعت دوں کو نہیں مان رہی لیکن مجھے اے پلس چاہیے مجھے جنرل دور پردوس چاہیے ہی چاہیے لیکن اس کے لئے کام نہیں کر رہی اس سے زیادہ منافقت کیا ہوسکتی اللہ کی راہ میں حضرت موسط بن عمیر رضی اللہ تعالی انہوں کو بھی عذیت ہی دی گی وہ بڑے ناز و نیمت میں پلے بڑے تھے اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو بڑے ناز پلے ہیں جن کی ماں انہیں حثیالی کا چھالا بنا کے پالا کہتے ہیں ان کے پاس اتنے جوڑے ہوتے تھے لوگ ان کی ڈریسنگ سے بڑے انسپائر ہوتے تھے اتنے اچھے کپڑے پہنتے تھے خوشبویں لگاتے تھے ایک دیکھتے واو تو میری پیاری بہنے جو کہتے ہیں نا ٹاک آف دی ٹاون ہیں میں پھر میں جاتی ہیں لوگ ویٹ کھا رہتے ہیں بہت چھے لوگ ویٹ کھا رہتے ہیں اور وہ آئے گی دیکھو وہ پہنت ہی آج اس نے کیا پہنت آج لڑکیاں بھی ویٹ کر رہی آج کیا پہنت رہی لیت سیو آج کیسی بن کر رہی ایسا ہوتا ہے تو یہ وہ تھے کہ انکی ماں اپنے بڑے ناز تے پالا انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انکی ماں نے کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا چنانچہ سام کی کنچیلی کی طرح انکی چمڑی ادھر سام کا پتہ سکن شیڈ کرتا ادھرتی ہے ماں نے جو ماں کتنا پیار کرتی ہوگی کھانا بھی نہ بند کر دیا واپس آج اپنے اباؤ اجداد کے دین پہ سکن کیسی ہوگی سام کی طرح ادھر کی حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ انہوں کو ترہ ترہ سے ستایا گیا ان کا چچا ان کو خجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا خجور کی چٹائی بڑی سخت ہوتی ہے چٹائی ویسے بھی سخت ہوتی سوچیں ان کو برہنہ کرتے تھے ان کو لپیٹ دیتے نیچے سے ان کو دے دے تو سوچیں کابن ڈاوکسائیڈ سے کیا ہوتا ہے پسانس بند ہوتا ہے کیا حال ہوتا اگر ان کے لنگ سے حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی ستایا گیا نوپل بن قلید نے اور کہا جاتا تھا کہ طلحہ بن عبیداللہ کے بھائی عثمان بن عبیداللہ نے دونوں کو پکڑ تر ایک ہی رسی سے بان دیا تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں چلیں جی ابھی تو ہمارا دل ہی نہیں کارا نماز پڑھیں کون اٹھے صبح پجر کے لیے یہاں پہ باندھ دی رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھے ہیں چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں کرین کہا جاتا ہے کرین کے معنی ہے ایک ساتھ ملائے گئے اسی طرح میں ایک رو کے ایجنس کا انٹریو دیکھتی تھی مسلمان تھے کہتے ہم لوگ گئے ہمارا کیا اور تقریبا کوئی اثر کا وقت تھا انہوں نے میں قید کر لی انہوں آنکھوں میں پٹی باندھ دی ہمارے ہاتھ باندھ دی کہ بیٹ سٹنگ پوزیشن میں ہل نہیں سکتے آپ ایسی پوزیشن میں گر کے باندھ دی صرف ہمارے مو کھلے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری آخری مومنٹ ہے ہم مرنے والے تو کہتے ہے کہ میرے ساتھ والا بندہ تھا تو جب وہ نے میں بٹھا دیا تو میں کہہ رہا کہ مرنے والا ہوں میرے ذہن میں ہی چل رہا رہا کہ میں بننے والا میں بننے والا تو ساتھ والا بندہ ہے اس نے کہ مجھے مسلمان تھا آپ نے اثر کی نماز پڑھ دی کہتے میں دونج کے لیے حقہ پکہ ہوگیا کہ میں موت کے موں میں ہوں اور میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور یہ کہہ رہے کہ آپ نے اثر کی نماز پڑھ نہیں جن کی میں بات کری ہوں اب سکولر ہیں کہتے مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر ایسی سیچوئیشن میں ہو کہ حضور نہ ہو نماز پڑھ سکتے کہتے میں تو ایسی سیچوئیشن سے گزرا ہوں کہتے مجھے تب پتہ چلا میرا ایمان زیرو ہے میرے ذہن میں تو یہ آ رہا کہ میں مرنے والا ہوں میرے بیوی بچے جو بھی پیچھے رہنے والے ان کا کیا ہوگا اور یہ بندے کو فکر ہے کہ میں اثر کی نماز نہیں پڑھی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں چلیں پھر نماز پڑھیں گے آپ میرے ساتھ ساتھ ہی جو تھا نا دشمن کا بندہ کھڑا کہتے ہیں اگر تم لوگوں نے کہا اب ایک لفظ بھی تم لوگوں نے مو سے بولا اور نماز پڑھی پڑھ تو نہیں سکتے تھے بندے بہتے مو سے پڑھتے دل سے پڑھتے جو بھی سلسلہ تھا تو میں شوٹ کر دوں گا تو ساتھ اس بندے اللہ اکبر اور نماز شروع کر اور یقین جانے جب تک ایمان کی یہ کٹیگری آپ کو نہیں ملے گی آپ نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکیں ہم ہم آج عمل پتے کیوں نہیں کر سکتے ایمان نہیں ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہے لیکن ہمارا نہیں ہے ہمیں اللہ پہ کیوں نہیں اتنا ایمان آجاتا کہ اتنی بڑی مشکل سے بڑی مشکل میں اپنے آپ کو کہہ رہی مجھے کیوں نہیں اتنا آجاتا کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آجائے تو میں کہوں نہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے اور اگر نہیں بھی کیا پھر اللہ مجھ سے پھر کسی نے سوال کیا کہ اچھا پھر کیا کرے مسیبت سبر کر لیں مسیبت مانگ شروع کر دیں نہیں اللہ سے آفیت مانگ اللہ سے رحمت مانگ لیکن جب ایک بچہ ہوتا ہے جو پلے گروپ میں ہوتا پھر وہ نیورسٹری میں جاتا نیورسٹری پاس کرتا پھر پھر درجہ بلان دو اچھا آپ نیورسٹری والے ایکزام میرے پر نہیں آئے گا پھر کیا ہوتا اللہ نے کہ بیری گوڈ اس کو بھیج دو وان میں وان میں جا اور مشکل پر آئے گا پیش دی کرے اور مشکل آئے گا آپ جیسے جیسے ایمان کی سیڑھی چڑھتے جائیں گے مشکلیں آسان ہوں گی زیادہ ہوں گے کیوں کیونکہ ریوارڈ زیادہ ہو جنت تو فردوس چاہیے نا پتہ وہ کام پہ ہے top of the جنت یہ level elite یہاں کھڑے چڑھنا تو پڑے گا مرنا تو پڑے گا نفس کو مارنا تو پڑے گا بہت مشکلیں آئیں گی صبر تو کرنا پڑے کئی دفعہ مانگ جائیں تو دوست رہتے لیکن ہمیں بات دیں نہیں کر رہے ہم اللہ کو اس رہے نہیں کر رہے جس سا کرنے کا حق ہے کیا ہو رہے پھر ہمیں نہیں مل سکتی اللہ تعالی کہتے اچھا ہے ایسے نہیں ہے اس کو کسی مشکل میں مختلع کر دیتے کسی پہ بیماری آ جاتی کسی پہ اور طرح سے کیونکہ یہ خود اس لیول پہ نہیں پہنچ رہا اس کو اس لیول تک میں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ مانگ رہے پھر ہم پہ آسمائشیات ہمیں سمجھ نہیں لیکن اللہ ہمیں جنت میں مانگ تو رہی اب اللہ نے میں نہیں کہا رہی اتنی باتیں یا میرا کوئی نہیں اس راؤں میکاری تو اللہ مجھے آزمائے گا ثابت قدم رہے اپنی مشکل کو مشکل بلکل نہ سمجھیں ابو جہر کا حال یہ تھا کہ جب کسی باثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹا پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال اور عزت کو نقصان پہنچ جاؤں گا اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا کر جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرقین اس کے در پہ آزاد ہو جاتا اور جہاں تک بس چلتا ستانے اور تکلیفیں نہ پڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت کیا حال تھا مشرقین کا کیا رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رو اور شرح وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہیں کر پاکتے پیچھے جو مرضی کہتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ نہ کر تھے مزید برا آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی وہ قریش کے عظیم سردار تھے ان کی بات مانی جاتی تھی آپ کے چچا نے آپ کا بہت ساتھ کیا ہمیں بے وقوب ٹھہراتا ہے اور ہمارے باب دادا کو گمرا کہتا ہے لہٰذا یا تو آپ اسے رکھیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دید پر ہیں ہم اس سے نمٹ لیں گے آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے دین کی بڑی امائیت کی آپ کا ساتھ گیا لیکن وہ ایمان نہیں لائے کیوں آب آب پر اس کی میرے باپ دادا یہ کرتے تھے تو کیسے ہو سکتا ہے میں کروں اور اگر میں کروں گا تو دوسرا ایسپیکٹ آتا ہے کہ سوسائیٹی کیا پریگی آج ہمارے ہمیں پتا چل گیا وہ غلط ہے اور اگر ہم نہیں فالو کریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلی 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 سلام کی چچا ابو طالب جنہوں نے بہت ہلپ کی ہے وہ دھال کی طرح کھڑے تھے لیکن فائدہ نہیں دیا یہ ہمیں بھی علیہ وآلی نہ کریں تو یہ کہتے ہوئے ہمارے بڑے بزر کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہماری خاندار میں نہ کٹ جائے نہیں ہم نہیں کہتے ہیں آپ کی نہ کٹ جائے آپ ضرور کیجئے آپ کل اللہ کو جواب بھی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلی وآلی سلام کی سنت سے ثابت نہیں وہ کیا ہے چھوڑ دیں کیسے لڑکے نہیں اچھے طریقے سے خود اس کا حصہ نہ بنے لیکن جو بڑے ہیں جو بڑے یہ بات سن رہے ہیں اپنے بچوں کو وسیعت کر جائے کہ جب میں نہیں ہوں گی ضرور میری قرآن پڑھنا صدقہ دینا خیرات کرنا اچھے کام کرنا اچھائی کو پھیلانا دین کی دعوت دینا لیکن ان میں مت پڑنا ہمیں بیوکوک قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائے لہذا آپ یا تو انہیں منع کریں یا پھر ہم آپ کی اور ان کے مقابلے کیلئے نکل آئیں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک ایک فریقہ اور کہا اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو جب آپ نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا تت چان بللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چان بھی رکھ دیں تو میں اس کی راہ راہ میں ہلا کر دیا جاؤ اس کے بعد آپ کے آنسو نکل آئے یہ دیکھ ربو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی انہوں نے کہا بھتیجے جاؤ جو کہنا ہے کہو اللہ میں تمہیں کسی کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا پڑھتے ہوئے بہت دلتت ہے کاش ایک دفعہ وہ کلمہ پڑھ لی پڑھتے ہوئے شدت سے یہ بھی احساس ہوا کہ ہمارے اپنے پیارے بھین بھائی دوست تقارب ایسے ہیں جو بہت اچھے جو بہت نیک نیک انسنس بہت ہلپ ہیں کائنڈ ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں آرہ ان کے لیے جل سے آمی آئے گی اگر اس نے اللہ پہ یقین نہ رکھا قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص امارہ بن ولید تھا جو بڑا خوبصورت اور بہت نوجوان تھا جوانوں کا سردار تھا وہ اس کو لے ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طالب اس نوجوان کو ہم سے لے لیجی اور اپنا لڑکا کرا لیجی مطلب کہ ان کو اپنا بیٹا بنا لیجی آپ اس کی مدد بھی کی جی اور دیت بھی لیجی اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجہ دے دیجی ایک بہت خوبصورت نوجوان لے کہ آپ اس کو بنا لیجی اپنا بیٹا اور اپنا بھتیجہ ہمارے حوالے کر دیں جو آپ کے دین اور آپ کے باب دادا کے دین کا مخالف ہے اور ایسے کیا کہ آپ کی بیٹی وہابی ہے یہ وہابیوں کے ہتھے چڑھ کی ہے اب یہ غلط بات ہے پھلاری اس کی بات مط مان آدمی کا ماملہ ہوا اب طالب نے کہ واللہ تم لوگ انتہائی برا صدا کر رہے ہو مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اس کھلا پھلاؤں پھلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم مجھ سے قتل کرو اللہ کی قتم یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ کو زندگی میں بہت زیادہ آلٹرنیٹیوز ملیں گے لوگ آئیں گے آپ کو بہت طریقے سے اکسائیں گے کبھی باپ دادا کے نام پہ آپ اکسائیں گے کبھی آپ کو اور نام پہ اکسائیں گے کرنے کا کام کیا ہے تب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط دیجئے قرآن میں بھی شجر طیبہ کا ذکر کیا گیا پاکیز در ایسا ہی ہے جڑے دل میں جب مضبوط ہو جائیں گی اللہ کے وجود کی اللہ کتنا بڑا ہے exactly دل کو بتاؤ آگے سب کچھ بہت آسان ہو جائے عید پہ سب نے بہت انجوائی کیا لیکن اب تذکیئ کا وقت ہے کچھ سوالات میرے آپ لوگوں سے لکھئے اور خود کو جواب دیجئے گا کیا اس عید پہ میں نے اللہ کی کسی بھی شریعت کے احکام کو تھکر آیا کیا میں نے کوئی ایسا کام کوئی ایسی حرکت کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے کیا میں نے اپنی زینت کا خیال رکھا اور اپنی زینت کو صرف اپنے چل رہا ہے لوگ حج کیلئے گئے میں کیا میں نے زلحج کے مہینوں کو ضائع کر دیا یا بہترین طریقے سے گزارا کیا میں نے قربانی کے گوشت کو اپنے فریزر میں بھر کے رکھ لیا یا اللہ کی خاطر اسے لوگوں میں مستحقین میں تقسیم کر دیا کہیں میں اپنا کمفرٹ لیول رکھتے رکھتے اپنے پیاروں کا دل تو نہیں دفا دیا کسی سے شکوا کر دیا ہو کسی سے شکایت کر دی ہو یا کوئی ایسے تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے کلمات مجھ سے نکال دی ہو کہ میرا اور وہ جنت الفردوس جو میں مانگ رہی ہوں کیا میں اس کے آنے والی تکلیف ہوں آنے والے راستے میں جو تکلیف ہیں ان کو برداشت کرنے کیلئے تیاد تندی عباد مخالف سے نہ گھبرا اے اعباب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے زندگی میں جو بھی تکلیف آئے گی وہ ہمیں کس کے قریب لے جائے گی لیکن صرف تب جب ہم اس پہ سبر کریں گے شکر کریں گے اپنے ایمان کو مستحقم رکھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے ہم سے جو جو جان بچ کے ہوگئے ہیں جو انجانے پہ ہوگئے ہیں اللہ اس پہ ہماری بکڑ نہ کرے پر ہمارے ایمان کو بھی صحابیات کے ایمان جیسا پختہ کر دے ہمارے دل اتنے مضبوط ہو جائیں کہ اللہ سبحان تعالی کی رضا کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا دل حج کا مہینہ ابھی چل رہا ہے تسرت سے عبادات کو جاری رکھے گا مومن کی زندگی کنٹینیو سٹرگل ہے کب ختم ہوگی جب ہم مر جائیں گے اور انشاءاللہ جب ہمارا اللہ سے راضی ہو جائے اللہ سبحان تعالی آپ سے مجھ سے راضی ہو اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں سبحان اللہ و بخمد اشد اللہ الہ اللہ انت استغفر و اتبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ